تو میں اس کو بہت ٹائم اکسپوس کر چکا ہوں اور نیچے اس کے پیروکار جو ہیں وہ بیچارے معصوم جسے کہتے ہیں لاچار یہ خود لاچاری ہے بیماری ہے اور اس جیسے لاچاری جو ہے نیچے وہ بیچاری یہی میسیج کرتے رہیں گے سارے زندگی کہ جی وہاں چلے جاؤ وہ شلوار پھاٹ دے گا آپ یقین کریں چھتیس ویڈیوز میں اس کی ہر ویڈیو کے اندر میں شلوار بھی لی گئی ہے اگر اس میں ذرا سے بھی غیرت ہوتی نہ تو یہ مجھے ایک ویڈیو کا جواب میرے نام سے لے کے دے دیتا کہ وہ ایک بندہ فلا ہے وہ اس طرح اس طرح کی باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے چیلنج دیئے مناظرے کے میں نے چیلنج دیئے مناظرے کے وہ تک تو اس نے اکسپنی کیے پھر اس کا موڈریٹر نیچے ہاتھ جوڑتا رہا ٹھیک ہے اور یہ جو انس ہے اس کی ایک اور ویڈیو ہے اس میں بقیدہ طور کو اس نے موڈریٹر کی ریکورننگ فنائی کے موڈریٹر کہتا ہے میں پاؤں پگڑتا ہوں آپ جاؤ حسن اللہ یاری آپ سے ایکسچوز کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَتْتُهُ بَلِّ اللَّهِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ شَيْكُوَانَ الرَّجِيمِ بِسَمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولَهِهُ وَاللَّهُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْنَ الْلِيمِ محزز ناظرین بھائیو بہنوں بزرگو السلام علیکم سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی جو اس کے چھوٹ ہیں جو اس کا جو یعنی کہ وہ فراٹ کر رہا ہے اور جس طرح سے وہ ملون انسان جو ہے گمراہی پھلا رہا ہے اور جس طرح کے اس کے یعنی کہ الفاظ ہوتے ہیں نعوذ باللہ ماد اللہ کبیو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ کی کتاب کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس میں کہتا ہے 80% تحریف ہے اور نبی پاکس علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے پھر حضرت مائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور جھوٹے ریفرنسز جھوٹی بکس جھوٹی چیزیں دکھا کہ وہ امت کو گمراہ کر رہا ہے تو اس حوالے سے میں تقریباً کوئی 36 ویڈیوز اس کی بنا چکا ہوں جس میں ایون کے دو ویڈیوز تو ایسی ہیں جس میں ایک میں اس نے اپنے آپ کو غیر مسلم یعنی کہ خود اپنے موں سے اپنے موں سے اس نے اپنے آپ کو کافر کہا دوسری ویڈیو میں اس نے اپنے اپنے موں سے اس چیز کا ایکسپٹ کیا کہ یہ یہودی لوبی کا ایک حصہ ہے اور یہ ایمائی سکس کا ایجنٹ ہے آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزر رہی تھی تو ایک کوئی بھائی ہے وہ انس نام ہے ان کا ان کے کوئی مولانا صاحب ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کا مناظرہ کیا اب آپ دیکھیں کہ میں ویڈیو چلاوں گا بعد میں چلاوں گا آپ ویڈیو دیکھئے گا میں اتنا ہنسا کہ یعنی کہ اس انسان نے اس انسان کا اصول کیا ہے اس انسان کا اصول یہ ہے کہ اس نے وہ جو آٹھ دس بارہ کتابیں ہیں اس کے اندر سے جو چند یعنی کہ آپ کو بتا ہے کہ کنفلکٹ جو ہیں وہی صحابہ کے اس کے نزدیک ہیں اور وہ محاط المومنین یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کا کنفلکٹ ہے باغی فدقہ ہو گیا اور نعوذ باللہ ماد اللہ اور اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس بندے کے پاس کوئی علم ہے نہ کچھ ہے اور وہی منگھڑت روایات ہیں اپنی جھوٹی کتابوں سے یہ روایات دیتا رہتا ہے اور وہ بھی میں اب اس کی کتابوں سے اکسپوز کر چکا ہوں تو جو ویڈیو میری نظر تے گزری اس میں ایک علامہ صاحب ہیں وہ بقیدہ سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم یہ بتاؤ تم کون سے مدرسے سے پڑے ہوئے تو مزے کی بات ہے شیاؤں ویسے میں اس چیز میں حران ہوں کہ اس نے تو آپ کے مدارس کو ماننے سے یعنی کہ جو ہے کہ اس سے ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتا ہے یہ سارے مدارس جو ہیں وہ غلط ہیں بھلے وہ ایران کے ہوں بھلے وہ پاکستان کے ہوں اچھا پھر اس نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی سنت ہوگی نا یہ دیکھو میری سنتیں ہیں ٹھیک ہے میں نے علامہ کا یعنی کہ وہ میرے پاس یہ مفتی کا پورا وہ ہے تو تمہارے پاس کوئی اس طرح کی یہ کہتا ہے نہیں ہمارے ہاں بیس سال پڑھ لو پسند سال پڑھ لو سنت نہیں ملتی اب آپ دیکھیں اس کا جھوٹ اچھا یہاں تک اس کو سب سمجھا رہا ہے اچھا اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں اس کو یعنی کہ یہاں ٹھیک تھاک اس بندے نے اس کی بیستی کی کہ اصل پہ ہوا ہی ہوا ہے کہ اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ اسے کہتے ہیں ہاتھ ہو گیا اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور کس ٹوپک پر کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو یہ پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ علی مدد پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے وہی سیم قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں جس میں یہ علی مدد کا یعنی کہ حضرت عیسیٰ اسلام والا جو واقعہ ہے اپنے ہواریوں کو جو وہ کہتے ہیں یہ اس سے ثابت کرتا ہے اس کے بعد اس کی ایک دو اپنی بکس ہے ان سے یہ باتیں کرتا ہے قرآن سے جو سناتا آیا تو وہ ایک لیدہ یہ بناتا ہے اصل میں ہوا یوں کہ اس بیچارے کے ساتھ ہو گیا ہاتھ ہاتھ یہ ہو گیا کہ اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی تیرے سے مناظرہ ہونا ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی کوئی سوال پوچھ رہا اس کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کوئی پہلی دفعہ پہلی دفعہ کوئی مفتی پڑھا لکھا آ گیا ہے اچھا اب آپ دیکھیں گے یہ کہہ رہا کہ آپ دوبارہ اپنی ریکارڈنگ سن لینا آپ کے وقت صحیح نہیں آ رہی اچھا بیچ میں باتوں پہ ہس بھی رہا ہے بیچ میں اس کو باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آجے گی بات کی یا جو بندے نے اس کو ظلیل کیا ہے یقین کریں کوئی اور وقعی کوئی یعنی کہ جیسے کہتے ہیں غیرت والا وطن وہ ڈوک کے مر جاتا اور یہی کہتا رہا آپ کے وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے آپ کے وقت سمجھ آجے اچھا سمجھ نہیں آ رہی بیچ میں پھر باتیں بھی کر رہا کہ آپ مجھے بکواس کا لفظ زیوز کر رہے ہیں بھائی ترے کہاں سے بھی سمجھ تو ہس کس بات پر رہا ہے تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا طریقہ کار ہے اس کا ایک پروسیجر ہے اچھا پھر اگر وہ ایک ڈیمپل یہاں ایسا کوئی سوال آپ ڈال دیں جو کہ اس کو نہ آئے تو یہ کیا کرے گا کسی اور طرف لے جائے گا پہلے نا اس کے تمہید باندے گا تمہید باندے باندے کسی اور طرف لے جائے گا اس سوال کو پیچھے ڈالتا ڈالتا اتنی دیرے ہوں بندہ اگز آسٹ ہوئے تھے کہ بھائی تم میرے سوال کا جواب دو تم سے پوچھ رہا ہوں وہاں یہ اس سے بحث کرنا لگ جاتا ہے بحث کر کے اس کی وہ جو ہوتا ہے اس کی کال کار دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھیں ناظرین اس نے یہ سوال پوچھاتا ہم یہ کر رہے تھے وہ کرتا یعنی کہ انتہائی کمینہ ترین انسان انتہائی چیزیں کہتے ہیں دجل واقعی ایک دجالی فتن ہے تو ویڈیو چلے گی ویڈیو یا میں بیچ میں چلا دوں گا اس میں یہ رو رہا ہے اس سے سوال ہوا کہ بھائی شیعہ ماتلم کیوں کرتے ہیں وہ الٹا اس پر سوال ڈال دیا کہ تم ہم سے پوچھتے ہو شیعہ ماتلم کیوں کرتے ہیں اور رو رہا ہے وغیدہ اب بھائی تو جواب دے رون دینا علی کونسی بات ہے کبھی آپ کے جو نمہندے جو ہیں وہ مولانا تعالی بنیالی صاحب کو چیلنگ کرتے ہیں کسی تپڑ ہوگا نہیں اہل تشیر کے کسی مدرسے سے فارغ تاثیر ہیں کوئی سند ہے آپ کے پاس میں اپنے پاس اپنے بورٹ دیا سامیت بھی لے آیا ہوں ہمارے مفاق المدارس کی سند بھی میرے پاس موجود ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے مواد سے اخلاف کرنا ہوں اس کا بہت مخشدید مخالف ہوں پہلی بات یہ ہے لیکن ان مدارس کی سطح تعلیم بہت ہی کمزور ہوتی ہے اور وہ اس کا اس کی ملزون کی کوئی value بھی نہیں یا کوئی ماں سے بھی دنیا والے خود اس کی جتنے عزت بھی نہیں کرتے ہیں پہلی بات تو میں نے یہ سمجھی ہے بڑی خوش ہی ہوئی ہے اس بات کی کہ ایران کا تعلیمی نظام کمزور ہے اور تب ہی تو ایران سے صحابہ کلام اور قرآن پا کے بارے میں فتریں جاری ہوتی ہیں آپ ڈاکٹر نہیں کیا کسی ہسپٹل میں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کی شعب عوضے پر پہنچ سکتے ہیں کیا دینی لاح عارض ہے جو مردی کہتے رہے ہیں میرے خیال میں کتنی کہہ سکتا محمد یا اللہ میرا نام ہے اور یہ جو ہے آپ کے سامنے ڈاکٹر عنا صاحب تشریف فرما ہے ہم جعفر صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم یا علی مدد پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کسی مدرسے کے اہل تشریف کے کسی مدرسے سے فارغ تحصیل ہیں کوئی شند ہے آپ کے پاس جانتے نہیں میرا سوال صرف اتنا ہے کیا آپ اہل تشریف کے کسی مدرسے سے فارغ تحصیل ہیں کسی بورڈ کی شند ہے آپ کے پاس یا آپ فضول ہی لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ شیعہ سسٹم سے واقفیت رکھتے ہیں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا کیوں پاکستان کے مدرس کا مجھے نہیں معلوم جو ہمارے جو روایتی حوزے ہیں جو پڑے جاتے ہیں میں ان کے دو تین بات جملے کہوں گا آپ تسلیل سے سن لیں میری باتوں کو پرابرات کی پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے مواد سے اختلاف کرتا ہوں میں ان کا بہت ہی زیادہ نفت کرتا ہوں ہمارے جو شیعہ مذہب کے علماء اکرام ہیں وہ جو پڑھاتے ہیں جس طرح پڑھاتے ہیں جن موضوعات کو پڑھاتے ہیں جن موضوعات کو نہیں پڑھاتے ہیں میں سب بہت زیادہ میری تنکیلات ہیں اس کا بہت شدید مخالف پہلی بات یہ ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا ہوں جو ہمارے روایتی مدارس ہیں جو میں مقدسم ہیں نجف اشرف میں جو انگل کی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی صندہ نہیں ہو تو ہمارے ہاں اس کا رواج ہے ہی وہاں پہ دس سال پڑھتا ہے پندرہ سال پڑھتا ہے اس کو کسی قسم کی وہاں پہ نہیں ملتی کسی قسم کی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہمارے پاس یہ سسٹم شروع سے نہیں تھا میں نے جو آپ کی گفتگو میں سمجھا ہے پہلی بات تو میں نے یہ سمجھی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ایران کا تعلیمی نظام کمزور ہے اور تب ہی تو ایران سے صحابہ کرام اور قرآن پاک کے بارے میں فتر جاری ہوتے ہیں اور جو قرآن پاک یا صحابہ کرام کا منکر ہے یا اہل بیت یعنی اہل بیت سے مراد ازواج متحرات کا منکر ہے ہمارے نظیب وہ پکہ کافر ہے دوسری بات مجھے آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آئی شاید ہو سکتا میں غلط ہوں آپ بتا دینا دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ آپ کے پاس چند نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں سے نظام کے مخالف ہوں تیسری بات یہ شابہ تو آپ اپنی زبان سے قرار کر رہے ہیں کہ میں ایک جائل آدمی ہوں اور آپ میری زبان پر گفتگو کریں برا موقع دوں گے آپ کی آواز کٹ رہی ہے بائی صاحب آواز نہیں کٹے گی آپ کے کان جو ہیں وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے کان یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں کیا دین ہی لا حرست ہے تو جو مرزی کہتے رہے ہیں آپ اپنی شیوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں مدارس کے نظام کو بھی غلط کہہ رہے ہیں ایران کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں بکواز کرتے جا رہے ہیں میرے خیال میں لکھ دی لانات تھی تیرے موز دو تے جاہل ہو کے تو صحابہ نبت ماز کر رہے ہیں کیا آپ کو اتنی سمجھ ہے میں پورے یقین سے کہتا ہوں آہ مجھے جس عدالت میں بولائیں میں آنے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ کے شناتی کارڈ پہ آپ کی بلدیت غلط ہے تب ہی تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بولتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں جو قرآن کو اصلی نہیں مانتا اس کی شناتی کارڈ پہ بلدیت غلط ہے آپ میں تو اتنی حمد جرت ہی نہیں جب آپ عالم نہیں میں آپ کے ساتھ کیا مناظرہ کروں جس کو مناظرے محترم درد ہے یہ نا چاہے تھنڈی کر کے پیئے کوئی کوئی پی لیجئے جرہ سکون کیجئے میں نے آپ کی سکون سے کفتگو سنی ہے میں نے آپ کی کفتگو سکون سے سنی ہے آپ کو میری باتیں نہیں سنائی دیں گی یہ بات یقینا پکی بات ہے آپ کو میری باتیں اچھی بھی نہیں لگ رہی اور آپ کو سنائی بھی نہیں دیں گی اب بولیے یعنی بلد میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں فرمائی دی میرے محترم ناظرین یا اللہمہ صاحب اصطلال کر رہے ہیں میں انہوں نے ایران کے مطلق بھی کچھ کہا بہت سارے باتیں انہوں نے کہہ دی ان میں سے اکثر انگلیشنر یہ صرف میرے لیے نہیں ہے یہ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس سب کے لیے یہ ہے کہ آپ کی آواز جھوٹ رہی ہے یا اللہمہ صاحب آپ کے جملوں کامل ہم تک نہیں پہنچتی آپ نے جو باتیں کیا نہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اکھواز کر رہے ہیں ایران کے بھی خلاف ایران سے لوگ باتیں کامل ہو اس طرح کی جملے کہے دیا آپ نے ہمیں سمجھ نہیں آیا جب نہیں آئی کیونکہ آپ کی کنیکشن اچھی نہیں ہے تو ناظرین یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس سے بچیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو اسپوسٹ کر چکا ہوں کہ اپنے آپ کو یا ایمائیسس کا ایجنڈ بھی مان چکا ہوا ہے فلسطین پہ جب اس سے سوال کیا گیا اور اس کے بعد یہاں تک کہہ کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا اس نے کہا میں مسلمان یا شیعہ میں سے کوئی ایک بننا چاہتے ہو یعنی کہ مسلمان علیہ دا ہوا شیعہ علیہ دا ہوا شیعہ کافر ہوا جس نے مسلمان کا انکار کیا وہ کفر ہوا نا انکار کرنا کفر کہتے ہیں کافر یا نہیں کہ کافر ہوتا نا انکار کرنے والا تو اس نے مان لیا اس چیز کو تو میں اس کو بہتر ٹائم اکسپوسٹ کر چکا ہوں اور نیچے اس کے پیروکار جو ہیں وہ بچارے معصوم جسے کہتے ہیں لاچار یہ خود لاچاری ہے بیماری ہے اور اس جیسے لاچاری جو ہے نیچے وہ بچارے یہی میسید کرتے رہیں گے سارے زندگی کہ جی وہاں چلے جاؤ وہ شلوار پھاٹ دے گا آپ یقین کریں 36 ویڈیوز میں اس کی ہر ویڈیو کے اندر میں شلوار گلی کی ہے اگر اس میں ذرا سے بھی غیرت ہوتی نہ تو یہ مجھے ایک ویڈیو کا جواب میرے اندام سے لے کے دے دیتا کہ بھئی وہ ایک بندہ فلاہ ہے وہ اس طرح اس طرح کی باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے چیلنج دیئے مناظرے کے میں نے چیلنج دیئے مناظرے کے وہ تک تو اس نے ایکسپٹ نہیں کیے پھر اس کا موڈریٹر نیچے ہاتھ جوڑتا رہا ٹھیک ہے اور یہ جو انس ہے اس کی ایک اور ویڈیو ہے اس میں بقیدہ طور پر اس نے موڈریٹر کی ریکارنگ فنائی کے موڈریٹر کہتا ہے میں پون پکڑتا ہوں آپ جاؤ حسن اللہ یاری آپ سے ایکسکیوز کرے گا کیوں نہیں کرے گا ایکسکیوز تو یہ سب ڈوال فیس ہیں سب ڈرامے بازی ہے یہ جھوٹ پر مبنی سارا سسٹم چلا رہے ہیں ان جیسے لوگوں سے بچیں شیاؤں خدا کے لیے خود کو جنجوڑو اپنے اپنی ان کی باتوں کو سنو یہ بیسیکلی ایک دجل ہے ایک فریب ہے اس سے پچھو واخر دوان آنے الحمدللہ